ہلو دوستو آپ سبی کا سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل ٹیکنیکل تاریف میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں ایک مسین کا ریویو کرنے جا رہے ہیں جو ہم نے کل مانگائی ہے اور دوستو یہ مسین جو ہے ہماری پگمیٹیشن کے کام آتی ہے یعنی دوستو جو ہماری چہرے پر گلو چلا جاتا ہے ہماری سکین سے روکھا پنوانے لگتا ہے ہماری سکین دیکھنے میں ایک چمکدار دمکدار نہیں دکھائی دیتی ہے تو دوستو یہ جو ہماری مشین اکل آئی ہے اس کو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ اسی سچویشن میں کام کرے گی کہ یہ جو سکین ہوتی ہے سکین کو گلو لاتی ہے سکین پر اور سکین کی جو چمک ہوتی ہے وہ سامنے نکھار کر آپ کے سامنے لاتی ہے دیکھیں دوستو اسکین کو ریجرنیٹ کرنے کے لیے اس کے نیچے لگے ہوئے ہیں یہ اکسیجن ہے اور یہ پپٹائیڈ ہے یہ مطلب اس کے اندر کچھ ایسے سالٹ ہم نے لگا رکھے ہیں جو مسینیں اسی سالٹ کو اٹھاتے ہیں اور اس کی دیڈ سکین کو ریجرنیٹ کرنے کے کام آتی ہے اور دوستو یہ باقی مسینیں آپ کو ہم نے پہلی بھی اپنی ویڈیو میں دکھا رکھی ہیں پھر بھی میں آپ کے ایک بار دکھا دیتا ہوں یہ ہماری آئی پیل مسین ہے جو ہیر ریموو کے کام آتی ہے ٹیٹو ریموو کے کام آتی ہے اور اور بھی ایک آر ایسے ہوتا ہے آر ایسے کے کام آتی ہے دوستو اور بھی ہمارے پاس یہ ادھر مسینیں ہیں جو سکین ٹائٹننگ کے کام آتی ہیں اور یہ ہمارے جو چہرے کی خال ہوتی ہیں یہ لٹک جاتی ہیں عمر سے پہلے ہی ہم کو بڑھاپا دکھائی دینے لگتا ہے تو دوستو اس میں یہ ہماری مسینیں کام آتی ہیں میں بھی آپ کو دکھاتے تھا ہوں یہ چلیے دوستو میں آپ کو یہ مسینیں دکھاتا ہوں یہ دوستو وہ مسین ہے جس مسین سے آپ کی جو چہرے کی اسکین کی خال ہے خال لٹک جاتی ہے لٹکنے کے بعد بددی بددی دکھائی دینے لکھتی ہے بڑھاپا سا محسوس ہونے لگتا ہے کم ایج میں ہی زیادہ ہے ایج کا احساس ہونے لگتا ہے تو دوستو یہ مسین کیا کرتی ہے اس کو ٹائٹ کر دیتی ہے خال کو اس خال کو اسکین کو ٹائٹ کرنے کے بعد چہرہ کھچا کھچا سا دکھنے لگتا ہے تو ایک جوانی کا احساس ہم کو ہونے لگتا ہے تو دوستو یہ مسین وہ کام کرتی ہے اور دوستو اگلی مسین جو ہے اور دوستو یہ اگلی جو مسین ہے ہماری یہ بھی ہماری بہت بہترین مسین ہے دوستو یہ ہماری اوپن پورس کے کام آتی ہے جو پورس ہمارے اسکین سے اوپر نکل جاتے ہیں یا تھوڑا سا اندر گڑھے بن جاتے ہیں تو ان کے جو پورس ہوتے ہیں ان کو بہترین اور ایک دم اور ایک دم اسکین کو لیویل میں لانے کا یہ کام کرتی ہے تو دوستو ایک بار آپ پھر سے ہمارے لیزر سینٹر دیکھ لیجیے یہاں پر ہم پیشنٹ کو لٹا کر جو بھی مسین کا ریکوارمنٹ ہوتی ہے پیشنٹ کو اس مسین سے اس کا لیزر کرتے ہیں تو دوستو ادھر ہمارے کچھ یہ میڈیشن وغیرہ رکھی ہیں جو لیزر کے لیزر کرتے سمیں ہم کو ان کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم نے یہی پر یہ رکھ رکھے ہیں تو دوستو آسا کرتا ہوں کہ آج کی دی گئی جانکاری آپ لوگوں کو بہت اچھ لگی ہوگی اور دوستو یدی آپ ہماری یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو پھلیس ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ جائیں اور دوستو ویڈیو کو لائک کر دیجیے یدی دوستو آپ کو اور کچھ سمجھنا ہے جاننا ہے لیزر کے بارے میں آپ اپنی سکینل کی سمجھنے سے پریشان علاج کرا کر آ کر پریشان ہو چکے ہیں تو دوستو نیچے کمنٹ بوکس میں ہمیں آپ بھیجیے کہ آپ کو کیا سمجھنے ہے اس کا علاج کیسے ہو پائے گا ہم آپ کو اس کا پرائز کتنا دن لیں گے سب کچھ آپ آپ کا ہم کو سب کچھ ہم آپ کو بتا دیں گے اور اس کے بعد یدی آپ کا من ہے تو آپ اپنا لیزر ٹریٹمنٹ کرا لیجیے